اور اس بیچ گروگرام سے ایک بڑی خبر مل رہی ہے اور یہ جو خبر ہے اس میں بتا جا رہا ہے کہ کورونا سے جڑی ہی یہ اہم خبر جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر ڈانا میں کورونا کے ایک سرٹھ ایکٹیو معاملے ہیں گروگرام کی بات کریں تو کورونا کے کل نو معاملے یہاں پر ہیں گروگرام میں تین جماعتی کورونا پوزٹیف آئے گئے ہیں کورونا سے جڑی یہ اہم جانکاری آپ کو ہم دے رہے ہیں جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ سائبر سٹی گروگرام میں آپ کو جا دیں کہ کچھ جماعتی جن میں سنگیہ بتا جا رہے ہیں نو معاملے جو ہیں وہ کورونا کے سامنے آئے ہیں اور گروگرام میں تین جماعتی کورونا پوزٹیف پائے گئے ہیں تو زلہ پرشاسن کے لیے استھانی پرشاسن کے لیے ہجانہ سرکار کے لیے جو سب سے بڑی جو چنتہ کا وشہ ہے اور سب سے سب سے بڑا کہہ سکتے ہیں جو ٹاسک سب سے بڑی جو چنوٹی ہے وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے اب ان جماعتیوں کے پہنچان کی جائے جو نظام الدین مرکز میں پہنچے اس کا رکم میں شامل ہوئے ان کی پہنچان کرنا سب سے زیادہ اب ضروری ہے دھیرے دھیرے حالانکہ استھانی اس طرح پر بھی ان کی پہنچان لگاتا کی جا رہی ہے لیکن جنتہ ٹی وی بھی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ مرکز میں شامل ہوئے ہیں آپ وہاں پر گئے تھے تو آپ اپنے پہنچان کو بلکل بھی مت چھپائیے آپ سامنے آئیے اپنا نام بتائیے آپ بتائیے کہ آپ وہاں پر گئے تھے جو استھانی پرشاسن ہے جو سوا سب سے بھاگ کی ٹیم ہے جو پولس ہے آپ اس کا صحیح کریے اپنی جانچ کرائیے اگر آپ کسی بھی صورت میں انفریکٹڈ ہو گئے ہیں تو اس سے آپ اپنے پورے پریوار کو آپ کے جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے لیے دی ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اور اسی لیے آپ کو اس میں ڈرنے کی گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ سامنے آئیے آپ اپنی پہنچان بتائیے اور بتائیے کہ ہاں میں بھی اس کارکر میں شامل ہوا تھا میری آپ جانچ کریے کیونکہ اگر جانچ ہو جائے گی تو اس کے بعد نہ آپ کو زیادہ دکت ہونے والی ہے نہ آپ کے پریوار کو زیادہ دکت ہونے والی ہے اور نہ ہی آپ کے جو آس پڑوس کے لوگ رہنے والے ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہونے والی ہے کیونکہ اگر آپ کرونا سنکرمت پائے بھی گئے آپ کرونا پوزیٹی پائے بھی گئے تو آپ کو آئیسولیٹ کر دیا جائے گا آپ کا علاج کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک بھی ہو جائیں اگر آپ نے اس بیماری کو چھپا لیا تو آپ جانتے ہیں کہ بیماری کتنی گھاتک ہے یہ آپ کے پورے پریوار آپ کے ساتھ آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے پریوار کے لیے آپ کے آس پڑوس کے لوگوں کے لیے یہ سب کے لیے گھاتک ثابت ہو سکتی ہے اور اسی لیے جہتہ ٹی وی آپ سے بار بار اپیل کر رہا ہے کہ آپ اگر جماعتی ہیں آپ مرکج میں شامل ہوئے ہیں تو آپ آگے آئیے آپ اپنا نام بتائیے آپ بتائیے کہ آپ اس کائرکر میں شامل ہوئے تھے اور آپ اپنی جانچ کرانا چاہتے ہیں تو یہ دیشت میں ایک بہت بڑا یگدان آپ کا ہوگا کیونکہ جس طریقے سے لگاتا دیکھنے کو ملنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پہنچان چھپا رہے ہیں اور ایک ڈر ان کے مند میں ہے اسی لیے وہ بتا نہیں رہے ہیں لیکن آپ ایسا نہ کریں اگر آپ نے اس کائرکر میں شکت کی ہے تو اور چاہیے اب سیدھا رکھ کریں گے ہمارے سماعتہ نیرج وششت کا جو کہ گروگرام سماعت ساتھ جڑ گئے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری اور بادشیت کے لیے نیرج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیا تصویر ہیں گروگرام کی ابھی تک بتائیے بلکل دیکھیں امیت گروگرام کے اگر آپ بات کروں تو ساتھ پوزیٹیو کیس ہیں جس میں تین تو لوگ ہیں وہ مرکز سے لوٹے تھے جس میں سے دو پٹوڈی کے رہنے والے شخص ہیں اور ایک گروگرام کے تیوڑال کے لونے کے رہنے والے شخص ہے جن کو کی فوزیٹیو خوایا گیا تھا حالانکہ گروگرام پولیس نے اور جلاش پاس روڈا کے ٹیم نے ان کے پریجانوں کو بھی پارنٹین کی بکلیات میں رکھا تھا اور سادہ دیتا پورنٹین ان کو رکھا گائے گا اور تہینہ کا ان کے پر پارنٹین کیا ہوا ہے وہ تمام جس میں لوگ سے چاہے مرکز سے لوٹے تھے جن کی بروگرام پولیس کو لسٹ جو ہے وہ ملی تھی جن کی پہچان ہوئی تھی ان کے تمام لوگوں کے پریجانوں کو جو ہے اس وقت کارنٹین کیا ہوا ہے بروگرام کے سیکٹر نو کالیج کے اندر تقریباً 80 لوگ ہیں ان کی سنکھیا جو ہے 80 کے قریب بتائی جا رہی ہے جن کو کی کارنٹین کیے گیا ہے نیراج جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی جو پہچان ہوئی ہے اس میں بھی جماعتی ہیں تو کیا زلا پرشاسن ابھی بھی ان کی پہچان کرنے میں جھٹا ہوا ہے یا جو لسٹ ہے ان کی وہ فائنل ہو چکی ہے کہ سائبر سٹی میں اتنی ان کی سنکھیا ہے اب اس سے زیادہ نہیں ہے یا ابھی بھی یہ جانچ کا وشہ ہے ابھی بھی ان کے پہچان لگاتر کی جا رہی ہے زلا پرشاسن کیوں سے امید دیکھئے جتنے زماعتی ہیں یہ سوچھا سے سامنے آئے تھے جلا پرشاسن کے انروت کے بعد جس طرح سے پردیس سرکاروں نے بار بار یہ کہا تھا کہ سامنے آئے اور اپنی جانچ کر رہے ہیں تو تقریباً دس سے بارہ لوگ یہ سامنے آئے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو لوگ تھے ہیماچل سے جو لوٹے تقریباً سولہ زماعتی تھے ان کو بھی جلا پرشاسن نے کرٹین کیا ہوا ہے احتیاط کے طور کے اوپر ہرانکہ ابھی تک لیکشن کسی میں نہیں ہے لیکن جو بلڈ ریپورٹ ہے ان کی ابھی وہ بھی سامنے آنے آنے باقی ہے تمام لوگوں کی جو بلڈ سیمپل ہیں وہ بھیجے گئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ انوستان تھان چل رہا ہے اور جلد ہی ان کی بلڈ ریپورٹ سامنے آنے کی جو ہے سمحابنہ جتا ہی آ رہی ہے ملکل یہ تو آپ نے مرکز سے جڑے معاملہ بتایا لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو تمام درشک اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں جنتہ ٹی وی پر لائیو آپ کو اور ہمیں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ گروگرام کی فلحال کی تصویر کیا ہے کتنے یہاں پر ابھی تک معاملے جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں کتنے ایکٹیو معاملے ہیں کتنے لوگوں پوزیٹیو معاملے ایسے ہیں جو سامنے آئے ہیں کتنے نیگٹیو ہیں اس بارے میں جانکاری آپ کے پاس ہے تو دیجئے دیکھیں ٹوٹل جو معاملے تھے ابھی تک سولہ پوزیٹیو کیس سامنے آئے تھے جس میں سے نو کیس جو ہیں وہ ٹھیک ہو کر جو نو سنکرمیت مریض تھے وہ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو اٹھا چکے ہیں حالاتی جلس وارس پیباغ نے اگلے چودہ دن تک ان کو احتیاج برت نے جو ہے وہ آدیش جرور زاری کیا تھے کہ اگلے چودہ دن مہتفکون ہیں ان تمام مریضوں کے لیے اس کے ساتھ سات لوگ اور ہیں جس میں سے تین زماعت سے لوٹے جو شخص تھے وہ ہیں اور دو اس کے اندر سے نرس ہیں جو نیجی اسپطالوں میں کرونا وائرس سے جو پیڑے سنکرمیت لوگ تھے ان کو ٹریٹ کر رہی تھی ایک ممبئی سے لوٹا شخص تھا جس نے اپنے پیتا کو سنکرمیت کیا یعنی یہ سات پوزیٹیو کیس ہیں اور باقیوں کی جو ریپورٹ ہے وہ کئیوں کی ریپورٹ نیگیٹیو بھی آ رہی ہے اور کئیوں کی ریپورٹ جو ہے وہ آنی بھی باقی ہے بہت شکریہ آپ کا نیرج